اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ درباقت حاضر ہے آپ کی حدمت میں ایک بہترین اور مزیدار ریسپی کے ساتھ کلاب سینڈویچ آج ہم بنانے والے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کی اور کتنی زبردست ریسپی ہے فرینڈز اس ریسپی کو بنانے کے لیے کون کون چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح بنائی جاتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے فرینڈز دیکھیں آج ہم لوگ بنانے والے ہیں کلاب سینڈویچ یہ ریسپی بہت ہیلتھی بہت مزے کی اور بہت زبردست ہے بچوں کو لنج میں بنا کر دیں اپنی فیملی کے لیے گھر میں بنائیں مہمانوں کے لیے بنائیں جیسے آپ کو ٹھیک لگے آپ جس کے لیے بنانا چاہیں وہ آپ کی مرضی بہرحال جیسے بھی بہت زبردست بہت اچھی اور بہت ہیلتھی ہے سب سے بڑی بات کہ اس میں نہ آئے نہ کوئی گھی نہ کچھ بھی نہیں کوئی چیز بھی نہیں بس صرف سیمپل سادہ سبزیاں اور چکن یوز ہوگا تو دیکھیں چکن ہم کٹ لیتے ہیں اس طرح اس کے پیسیز سلائسیز ایسے ہم نے بول لے چکن لینا ہے ہم نے اس کے لیے یہ دیکھیں اس طرح ہم چکن کے پیسیز کٹ لیں گے ایسے ٹھیک ہے اس کو نیچے والے پورشن کو بھی تھوڑا باریک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس طرح سے ٹکن کے سلائسیز ایسے ٹھیک ہے اسی طرح اس کو بھی ہم نے کاٹ لینا ہے اور کاٹنے کے بعد یہ دیکھیں جیسے یہ ہے اب پھر ہم اس کو اس ڈائریکشن میں بھی کاٹیں گے یہ دیکھیں ایسے اور ایسے اور اس ڈائریکشن میں کاٹنے کے بعد ہم نے اس کو فنگر کی طرح جیسے فنگر چیٹس ہوتی ہے یا فنگر ہوتی ہیں اس طرح کے سلائسیز یہ دیکھیں اتنے اتنے لمبے سلائسیز ہم نے کاٹنے ہیں ٹھیک ہے چیٹس ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ سلائسیز اس طرح کے ہم نے تم بے لمبے سلائسیز کے کاٹ لینے ہیں ساری چکن کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسے اور سلائسیز کاٹنے کے بعد یہ دیکھیں یہ چکن ہمارا اس طرح سے سلائسیز کاٹ کے تیار کر لیا ہم نے ٹھیک ہے یہ کاٹنے کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں دوبارہ ہم نے چکن اپنا کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ سلائسیز ہم نے اس طرح کے کاٹلیاں بنا لیا ہیں اب ہم اس کو باول میں ڈال دیتے ہیں ڈال کے اس میں 3 سے 4 چمچ 3 سے 4 چمچ ہم نے سرکہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے سرکہ ڈال کر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے ڈاکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں سرکہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سرکہ اور بلکل 3 سے 4 چھٹکی نمک ٹھیک ہے 3 سے 4 چھٹکی نمک اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں چھٹکی سے ڈالیں تو 3 سے 4 چھٹکی آپ ڈال لی جیگا میں ویسے ہی نمک ڈالنے کے ساتھ ڈال رہی ہوں اس لئے یہ دیکھیں چکن ہمارا سرکے میں ڈال کریں لیپ کر کے رکھ دینا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک ٹھیک ہے پھر میں یہ جگہ ساف کر کے ملتی ہوں آپ کو دوبارہ دیکھیں چکن ہمارا مرینیٹ جو ہم نے کر کے رکھا تھا سرکے میں صرف سرکہ اور ایک چھٹکی میں نے اس میں نمک ڈالا تھا یہ مرینیٹ ہو گیا ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا کلاپ سینڈوک میں ڈالنے کے لئے تو اب ہم میں نے اس میں پینچڑھا لیا ہے اور میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں آئل بھی ڈال لیا ہے اب ہم اس میں اپنا ٹھیکن ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیکن کا پانی ہم نے اس میں پھر 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 ڈیس میں میں نے ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون ہی دھنیا سکا دھنیا پیسا ہوا ہاپ ٹی سپون ہی چاٹ مسالہ اور ہاپ ٹی سپون ہی چکن پاوڈر اور اس میں ہم نے ہاپ ٹی سپون سے بھی کام یعنی دو تین چھکی ہم لوگ اس میں ڈالیں گے نماغ ٹھیک ہے اور ہاپ ٹی سپون اس میں سفید مرت یعنی وائٹ پیپر یہ دیکھیں یہ سارے مسالے ہمارے اس میں چلے جائیں گے ایسے پانی بھی ہمارا کتری بن اس میں خوشت ہو گیا ہوا ہے اور ہاپ ٹی سپون کے اندازے سے ہم اس میں ڈالیں گے چلی سوس یہ دیکھیں یہ ہاپ ٹی سپون ہم نے یہ بھی ڈال دیا اور ہاپ ٹی سپون ہی سویا سوس یہ دیکھیں یہ آپ ٹی سپون ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے اتنا ہی کر لیں گے ٹھیک ہے ایک گھونٹ پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ چکن بھل جائے اچھے سے یہ ریکھیں اب پھر میں پانی کچھ کوتا تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں فرینز جب تک ہمارا چکن جو ہے وہ ہم نے سوٹے ہو جاتا ہے تب تک تب تک ہم لوگ سوس تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے چار سبز مرچیں دنیا اور تین سے چار جوے لسن کے ٹھیک ہے یہ میں اس میں جگ میں ڈال دوں گی اور دو سے تین گھونٹ پانی یہ ہم میانیز تیار کرنے کے لیے اور اس میں بلکل ہاپ ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور اس کو گرائنٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرینز یہ سوس کے لیے یہ میانیز تیار کرنے کے لیے ہم نے جو چٹنی بنانی تھی وہ یہ بنا لی ہے اس میں دھنیا تھوڑا پدینہ چار سبز مرچیں اور تین سے چار جوے لسن کے اور ایک سے دو چھوٹی نمک میں نے ڈال لیا تھا اب ہم ایسے کریں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون سلکا یہ میانیز میں دو چمچ یہ سرکام نے ایڈ کر دیا اور دو چمچ ہی چھٹنی ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ نمک ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہی ہم دیکھیں یہ ریڈ چلی اور جو ہے کٹیو الال میں آپ یہ ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون سے بھی کم ٹھیک ہے اب ہم اس کو دیکھیں مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت زبردست سی سینڈوچ کے اندر لگانے کے لیے مرانیز سوس جو ہے یہ تیار ہو جائے گی اس کو میں اچھے سے مکس کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں دوبارہ میرے فینڈز یہ دیکھیں سوس ہم نے تیار کر لیا ہے چکن بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کا بھی میں نے چولہ بند کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم سبزیاں کاٹ لیتے ہیں جو ہم نے یہ دیکھیں ٹیماتر ہم نے کاٹ کے سلائسیز رکھ لیے تھے ٹھیک ہے اس میں ہم نے بیج نہیں ڈال رہی یہ دیکھیں بیج میں نے اس میں سے نکال لیا ہے اور شملا میں سے بھی نکال لیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے اتنے اتنے سلائسز کٹیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کے لیتے سلائسز ہمیں چاہیے ہیں اور ایسے ہی شملا مچ کے بھی ہمیں اس کے بھی ہمیں اس سائز کے سلائس کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور کچھ کے یہ چھوٹے کچھ کے چھوٹے کچھ کے چھوٹے سلائسز ہیں ہمیں چھوٹے ہمیں سلائسز تیار کار لینے ہیں اور پھر ملتے ہیں چکر ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اب ان کو باقی سامان ریڈی کر کے سینڈوچ سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے فرینڈز سارا مٹیریل ہمارا تیار ہو گیا ہوا ہے تو اب ہم اپنے سینڈوچ کو فائنل تاچ دیتے ہیں اس میں فلنگ کر کے ٹھیک ہے جو چار بریڈز آپ نے لینی ہے وہ ایک ہی سائز کی ایک ہی جگہ سے اٹھائیے گا یعنی جب پیکٹ کھولیں تو ان میں سے ایک ہی جگہ سے ساتھ ساتھ والے چار پیس کٹھے اٹھا لی جگہ کیونکہ پھر وہ آپ کو سیٹنگ کرنے میں دکت نہیں ہوگی سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں یہ والی ساؤس لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو وائٹ ساؤس ہم نے مایونیز والی بنائی تھی اس ساؤس کو ہم یہ دیکھیں ایسے لگا لیں گے یہ دیکھیں ساؤس آپ اپنی مرضی سے ضرورت کے حساب سے کم یا زیادہ لگا سکتے ہیں کئی لوگوں کو زیادہ پسند ہوتی ہے کسی کو کم پسند ہوتی ہے تو آپ اپنی پسند سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مجھے ویسے اور بچوں کو بھی مایونیز وغیرہ زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک سلائس ہمارا تیار ہو گیا اور یہ ہم نے دوسرے سلائس پہ بھی لگا لی اسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے دونوں سلائسوں پہ ہم نے پائٹ ساؤس لگا لی اب ہم یہ جو ہمارے دو سلائس ہیں ان پہ ہم چکن کی پہلی لیئر لگائیں گے یہ یہ دیکھیں جو ہم نے لمبے لمبے پیس تیار کیے تھے فرائی کر کے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم لوگ سینٹر میں ان کی لمبائی کے رخ میں اس طرح ان کو لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر دیکھیں یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اور اب ہم اس پہ اپنی سبزی والی لیئر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسے لمبی لمبی کاشوں میں ہم نے ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح درمیان میں شملا مرچ ٹھیک ہے شملا مرچ آپ اپنی پسند سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس پہ ہے پیٹر مارٹر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لگ گیا اور یہ لگ گیا اور ہم نے دو پیس ادھر رکھ دینے ہیں شملا مرچ کے ٹھیک ہے ایسے تبکہ انبیلنس نہ ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم یہ ہماری دوسری لیئر بھی تیار ہوگی ٹھیک ہے اب ہم لگا لیں گے اس پہ ریڈ سوس یہ دیکھیں یہ ریڈ سوس لگ گئی ہماری ٹھیک ہے اس پہ ہم نے لگانی ہے انڈے کی لیئر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ٹائمنگ شارٹ ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ کورنر اور یہ کورنر ٹھیک ہے اور اب ہم اس پہ دوسرے پیس پہ بھی ریڈ سوس کا کوٹ کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگرہ مرحل آئے گا اس کو کٹنے کا آپ جب کٹنے کے لیئے چھوڑی لیں تو بہت تیز لیجیے گا ورنہ ساری ترتیب اور اس کی ساری خودصورتی اور بیوٹی بگڑ جائے گی اگر ساری چیزیں مٹیریل سیٹ سے بیچ میں نہیں یہ دیکھیں گے اس کی یہ کوٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم اس کو کٹتے ہیں اور کٹ کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سینڈوچ ہم نے ٹرپ سینڈوچ اپنے ریڈی کر لیا ہے اور ان کی کٹنگ کر کے ساری تیاری تو میں نے آپ کو دکھائی کہ کس طرح میں نے ان کو اندر سے فیلنگ کیا ان کی تیاری کر کے اب ہم نے کٹنگ بھی کر لیا ہے ان کی تو دیکھیں یہ اندر سے کتنے زبردست کتنے خوبصورت لک ان کی آئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کٹنگ کر کے ہم نے ان کو ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں کاٹ کے میں نے رکھ لیا ہے ان کو کاٹنے پہ ہی سارا جو ہے نا وہ اس کے صحیح بننے پہ اور اس کے لک وائز یعنی خوبصورت اور جو ہے نا سوڑی شکل بگڑنے کا سارا داروں مدار چھوڑی پر ہے آپ چھوڑی بہت تیز لیجئے گا جب کٹنگ کے دورانیے میں ایسے ایک دم سے یہ کاٹ دے ساری چیزوں کو اس کے اندر جو چکن لگا ہے اس کو کاٹنے میں کافی دکت ہوتی ہے تو یہ دیکھیں پھر بھی میں نے ان کو کاٹ لیا ہے اور اب میں ان کو آپ کو پیک کر کے ریپ کر کے دکھاتی ہوں جو بچوں کو صبح لنچ میں دینا ہو یا کسی بہن بھائی کو یا کسی کو بھیجوانا ہو داشتے میں دے کر تو پھر اس کو کس طرح پیک کر کے آپ دیں گے تو میں وہ آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے لینگ ریپ نیچے بچھا لیا ہے اس کے اور اوپر یہ ایک ساشی ہم لوگ رکھ دیں گے کیچپ کا اور ایک یہ ٹیشو اس طرح فورڈنگ کر کے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے اور یہ سینڈوچ اپنا لیں گے اور اس کو اس طرح اس کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح ٹھیک ہے اس کو اس طرح ایسے اور اس کو تھوڑا سا اپنی طرف ایسے کھینچ گے تاکہ یہ ٹھیک ہے اور اس کو ایسے ایسے اور اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس طرح پیک کر کے کسی بھی جگہ کسی کو بھی ساتھ لنچ میں جنر میں اس طرح دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سکول لے جانے کے لئے بچوں کو فرنڈز میری جیسے بھی میرا کلپ چینڈوچ پسند آیا ہو آپ کو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوائیے گا مجھے آپ کی سپورٹ کی اور پیار کی بہت ضرورت ہے اور میری عمت بنتی رہتی ہے اور عمت آئے گی جب آپ سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایسی ہی زبردست اور مزیدار ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ہم نے کلاب سینڈویچ بنائی ہے اور ہم احمد صاحب کو ٹیسٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ کیسے بنے ہیں کلاب سینڈویچ دیکھیں جی احمد صاحب ٹرائے کر رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ اس کو پسند آئیں گے زبردست کیونکہ ریسیپی بنی ہی بہت مزے کیا بہت اچھی بنی ہے ہاں جی احمد صاحب اچھے بنے ہیں پٹکہ پسند آئیں گے لوگوں کو چلی ویورز پسند آئیں تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کی بھرمار کر دیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ